جب تمہیں ذکرِ اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے جو شخص بے بسی کے وقت پانچ بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بوجاتا جب تُو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر وہ فریب سے نہیں پا سکتا جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیاء ساتھ رکھتا ہے تو وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا دوسروں کے حال پر گوھر کرنے سے نصیت حاصل ہوتی ہے جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا نانجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے بری عادت ایک زوراور دشمن ہے اور خوائش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے فاسق کی برائی بیان کرنا گیبت نہیں جھگڑے میں کودنا انتہی آسان ہے لیکن اسے نکلنا انتہی مشکل جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا گم رہتا ہے عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے سب سے بہتر وہ لکمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے سب سے بڑی خیانت قوم سے گلداری ہے مسیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مسیبت ہے مسیبتوں کا مقابلہ سبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے آنسوں کا ہر کترہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے لیکن آپ کی سواری خست ہے کیا ہی اچھا ہو اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیز سواری کی ضرورت دو قسم کے لوگوں کو ہوتی ہے ایک وہ جو میدان سے در کے فرار ہونا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مالے گنیمت کے لئے کرتے ہیں اور میں دونوں کام ہی نہیں کرتا جس سے زیادہ موبت ہو اسے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے زندگی کے تین اصل بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اسے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت اگر انسان کو تقبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور گریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں بڑھا پے میں اولاد مسیبت میں دوست اور گربت میں بیوی کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا اور دوستی نبانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا اگر کوئی شخص اپنی بوخ مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاتنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاتے جائیں دو چیزوں کے سواب کو تولہ نہیں جا سکتا معاف کر دینا اور عدل کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو پورے برے خیالات آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرمایا اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تبی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام قصاب آواز لگا رہا تھا تازہ گوشت لے لو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تازہ گوشت ہے لے لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج میری جیب اجازت نہیں دیتی قصاب بولا میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں اس پر آپ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر گزہ کھلا سکتا ہوں